اوہ اوہ چپ اوہ یہ بہت چیتیں ہیں بھائی سوڑا سانس لے لوں پھر بتاتا ہوں تتھکاوا کیوں یا اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سوں گے تو یار اتنے دنوں بعد میں واپسی بیٹ ہوا ہوں چینل پہ مجھا اپنا چینل یادتا ہے میرا ایک چینل بھی ہے پیٹ ویلوگنگ کا بھٹ یار گائب انہیں کی کوئی بہت سی وجہاتیوں میں بتاتا ہوں بہت سی کیا ایک مہین مجھا تھی جو میری طبیعت کے ریلیٹڈ تھی صاف بات خیر سے دوستو یار ابھی ابھی میں چھت پہ آیا تھا اور سب سے پہلے میں نے ان کی پھر سے صافائی کری ہے صبح میں گیتی پر یہ لوگ بہت زیادہ گن مچا دیتے ہیں دیکھ رہے ان کو یہ اتنا زیادہ گن مچاتے ہیں ان کی بھی گلتی نہیں ہے ان کے پنجروں کی نیچے کی جو جگہ ہے وہ پوری خالی پڑی میں تو سارا گندہ نیچے گرتا رہتا ہے اور ٹرے ہمارے ادھر کئی ملتی نہیں ہے بھائی اس کے لئے ہمیں کراچی جانا پڑے گا تو یہ ایک طرح بہت زیادہ مجھے خرابی لگتی ہے کہ ان مانو خیر سے دوستو ابھی میں بتاتا چلوں یار کہ ان کو جلدی سے ہمیں دانا پانی کرتے ہیں اور ایک ٹینشن اور میرے سر پر پڑی گیا ان کا دانا ختم ہے اور مجھے ابھی یاد آیا ہے کہ یہ بھی میں نے اس لئے کل منگایا تھا کیونکہ چڑیوں کو جو ہے اور ہمارے جو بجز ہیں ان کو میں کیا ڈالتا ہے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس تو یہ کل ہی ختم ہوئے اور آج ہمیں لانا تھا اور آج میں میں بھول گیا ہے تو خیر سے ان لوگ کا تو میرے پاس آٹا پڑا ہوئے تو ان کو ہم کھلا دیں گے گولیاں بنا کے اور تھوڑا بہت باجرے سے کام ابھی تو نکل جائے گا پر یار لانا لازمی ہے دانا تو خیر سے میں پہلے ان کو دانا ڈالتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ میں کہاں گائب تھا اور آپ لوگ کو اپ ڈیٹ بھی دیتا ہوں ایک نئی چیز کی جو تم لوگ کو دیکھ گئی ہوگی کہ ہمارا سیٹ اپ تھوڑا چینج چینج لگا چینج تو نہیں پر ہمارے پیر تھوڑے چینج لگ رہے ہوں گے تو میں تم لوگ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کر رہا ہے ان دس دنوں کے اندر تو یار میں نے جو یہ دوستو وہ آٹے کی کچھ گولیاں بنا دی ہیں چھوٹی چھوٹی بلکل سائز کی کیونکہ ہمارا جو براؤن یہ نا دوستو وہ ابھی چھوٹا ہے تو چھوٹی گولیاں کھاتا ہے بڑی کھا تو لیتا ہے پر یار پھر یہ اس کے اٹکتی ہے تو یہ کھانے میں بہت مشکل کرتا ہے جاؤ بے براؤنی تو صرف ہم براؤنی کو کھولیں گے نہیں نہیں آپ نہیں یہ اس کو نہیں کھولیں گے یار گلوہ مادی کو اور یار ایک چیز میں تم لوگ کو اور بتاتا چلوں کہ ہمارا جو براؤن یہ نا وہ اب ماشاءاللہ سے دیکھیں اچھا کاسا بڑا ہوگیا تو ہمیں جلد از جلد گلوہ مادی سے اس کو علیہدہ کرنا پڑے گا یار اور سیڈ مومنٹ ہوگا بہت کیونکہ یار ظاہر سی بات ہے بچے کو وہاں سے علیہدہ کریں گے پر وہ یار بچہ بڑا ہو گیا پیروں پر کھڑا ہو گیا تو اس وجہ سے ہم اس کو علیہدہ آپ کر دیں گے تاکہ یہ مادی جو یار اس کو ہم کسی بھی میل کے ساتھ لگا سکیں مرگے کے ساتھ تاکہ جو یار واپسی یہ سیٹ ہو انڈوں پر آئے تو اس وجہ سے صرف تو خیر سے دیکھتے ہم کب اس کو اٹھاتے ہیں یہ فیصلہ بھی جلدی کرتے ہیں باقی تم لوگ کمنٹ میں بتاؤ کہ ہمیں اٹا دینا چاہیے یا نہیں تو یار اب میں تم لوگ کو بتاتا چلوں کہ میں کہاں غائب تھا تو یار سیدھی سیدھی وجہ بتایتا ہوں میری طبیعت سیٹ نہیں تھی دوستو اور میں جو ہوں نا یار وہ شدید قسم کے بخار میں مقتلعہ ہوا ہوا تھا اور جب وہ ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ کرے مالیریا یہ وہ اور خاص طور پر ڈینگو جو چلے ڈینگی اتنا زیادہ پھیلا ہوا تو اس کا بھی خشہ ہو رہا تھا پر وہ ڈینگی نہیں تھا وہ جو تانا میرے کو دوستو بخار وہ ٹائ فائٹ کا ہوا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں دس دن تک آیا براہا ہوں اور ربی اول پہ ہم نے کام بھی کر رہا تھا وہ بھی آپ کو نہیں دکھا پایا اور میں زوجہ تا اس کا بھی بلوگ بناوں گا دکھاؤں گا دوسرے چینل پہ پر بھائی کچھ بھی نہیں کر سکا تاہیم ہی نہیں ملا دوستو بلکل بھی اور میری کنڈیشن نہیں تھی اور تم لوگ دیکھ رہے گرمی جو ہے نا وہ اتنی شدت کی پڑی ہے جیسے ریگستان من گیا ہمارا جو شہر ہے نا ریگستان لگ رہا کہ اتنی شدت کی گرمی پڑی ہے کہ کبھی نہیں ابھی سیپٹیمبر کے مہینے میں آپ حالت دیکھیں تھوڑا تا کام کر رہا ہوں تو پسینا پورا گھرا تو بس یہ وجہ آتی اور ٹائ فائٹ میں بلکل حمد نہیں ہوتی ہے باہر اوپر کئی کام کرنے کی تو اس وجہ سے یار میں صرف ان کو دانا ڈالتا تھا نیچے جا رہا تھا صاف صفائی اور کبھی کبھی تو دانا پانی بھی بھائی کر رہا تھا حمزہ کر رہا تھا یا پھر اتھر بھائی کر رہے تھے تو ان پر میں نے چھوڑا رہا تھا میری بلکل حمد نہیں تھی میں اب تھوڑا کھڑا ہوا اور ابھی بھی مکمل سہتیاب نہیں ہوا ہو جاؤں گا انشاءاللہ پر میں نے بولا یار اب سٹارٹ کرتے ہیں ہر ٹائم پیریئیڈ لے لیا تو بس یہ چھوٹی سی وجوات تھی دوستو جس کے ایسے میں گایا تھا ایک کیسے لٹکا ہوا ہے یار یہ دیکھو ہمارا یہ کیا کر رہے ہو تم اے یار ہمارا جو یہ ہے نا یہ دیکھو اے بھاگ رہا بھائی مجھے ان سے ڈل لگتا ہے کٹیں یار ان کو دیکھ کے بتاؤ آپ لوگ دوستو دونوں میلیں فیملیں ایک یہ رہا ٹھیک ہے بھائی شکل دکھاؤ اور ایک وہ پیچھے والا تو ان میں سے میل کون ہے فیمل کون ہے مجھے تو دونوں میل ہی لگ رہے ہیں کیونکہ ان کے ڈاک سرکل بہت زیادہ ڈاڑک ہیں فیمل کے لائٹ ہوتا ہے مجھے یہ نشانی پتاتی ان کی تو خیر سے دیکھ کے بتانا اور باقی یار یہ ٹیم بھی ہو جاتے ہیں ہمارے یہ خاص طور پر دیکھو تو یار گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ ہے نا دوستو اس وجہ سے تو یہ ابھی اندر ہی نہ آتے ہیں اور میں ان کو کھول نہیں رہا تھا اور یہ تمہوں کو پتا ہے پیر بھی حمزہ کا ہے تو وہ اس کو سیل آؤٹ کرنے کا بلتا ہے کیونکہ یہ انڈے بچے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کب سے نہ وائٹ والے نہ یہ تو ان دونوں پیرز کو ہم دادمی سیل کریں گے بھائی تو یار دوستو ابھی کے لیے میں ان کے لیے اتنا دانہ لیایا ہوں کہ جو پورا ہو جائے گا تھوڑا بہت لے کر آیا ہوں ایک یہ بھی ہمارے پاس اور تھوڑا سا اس کے اندر بھی پڑا ہوا ہے تھوڑا نہیں اچھا خاصا ہے اس میں بھی تو یہ ابھی ان کے لیے ہو جائے گا آج کا صرف تو کل انشاءاللہ ہم دانہ لیائیں گے تو میں لینے کیا تھا یار یہ اور ان دونوں کو جو میں کھول گیا تھا ٹائگر اور لائگر کو تو بھائی انہوں نے اچھا خاصا ختم کر دیا ہے میں اچھا خاصا ڈال گیا تھا اچھا خاصا ہے کھا چکے ہیں ایسے یار مجھے آٹا بناتا ہے بناتا ہے نا مغرب ہو جاتی اس وقت سے میں نے بولا یار دانہ لانا صحیح ہے ابھی ان کے لیے باجرہ لیا ہوں تاکہ ان کو کھلا دوں جلدی نہیں تو یار مغرب کے بعد یہ کچھ بھی نہیں کھاتا ہے کیونکہ اندھیرے میں نا کوئی بھی جان مارو کوئی بھی پرندہ ہو وہ سست ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور بالکل کچھ بھی نہیں کرتا وہ تو اس وقت سے ان کو روشنی میں جلد از جلد کھلا دیا گرے ہیں باقی یار میں تم لوگ کو آج ایک چیز دکھاتا چلوں جو مین چیز ہے جو میں نے تم لوگ آج دکھانی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی ہم نے جو ہے اپنے تمام مرگوں کے پیر لگا دیئے ہیں فیلحال اور دیکھیں کون سا مرگی ہم نے کس مرگی کے ساتھ لگائی یہ بھی دکھاتا ہوں تو بھائی بڑا مرگا جو ہمارے پاس آئے تھا جو بھائی کے دوست کا جو جائے گا وہ یہ رہا اور ان کا کوئی کام چلنا ہے ابھی تو وہ بولنے ہیں یا آپ کو لمبے عرصے تک رکھنا پڑے گا ہم نے کوئی مسئلہ نہیں بھائی ماہ پر رکھا تھا تو اس کے تاتھ ہم نے یہ دوستو کندھاری مادی لگا دیئے بڑی والی جو سب سے بڑی مادی تھی یہ اور اس کے ساتھ لگائیے اور جو ہمارا سلطان ہے اس کے ساتھ ہم نے دوستو جو مادی ہم اس کے ساتھ لکھا رہے تھے دوستو اپنے کنگ کے لیے بادشاہ کے لیے وہ مادی ہم نے سلطان کے ساتھ لگا دیئے تو وہ دیکھیں دوستو وہ رہی وہ مادی اور سلطان کو ہم نے شفٹ بھی کر دیا ہے بھائی یہ بھی میں دکھانا بول گیا سلطان جو ہے فائنلی یہاں پہ جو ہے شفٹ ہو گیا ہمارے پاس اور اب یہ یہ ہی رہے گا کیونکہ سلطان کو اپر کھلانے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی اور اس پنجرے گونا ہی ہے توڑ دیتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو کھلانا ہمارے لیے کسی مسئلہ بڑے سے کم نہیں تھا اس کو بہت مشکل دیکھلانا ہوتا تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو یہاں شفٹ کر دیا باقی دوستو یہ آگئے ہمارے یہ والے مرگے بھائی صاحب کنگ ہمارا جو ہے اس کے دات ہم نے یہ اپنی مرگی یہ والی ڈال دی ہے یہ کونسی مرگی ہے تو میں تم لوگ کو بتاتا چلوں یہ ہماری گنجی مرگی ہے بھائی جس کے ماشاءاللہ سے بال آگئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں اچھے خاصے بال آگئے ہیں تو بھائی کنگ بھی خوش ہوگی ہے ہمارا اور جو وہ مرگ ہے بڑے آلہ جس کا نام میں نے تم لوگ سجیسٹ کرنا تم لوگوں نے کرے تھے پر یار طبیعت کی ویسے میں ولوگ نہیں بنا پایا نہ نام بتا پایا تو خیر سے اس کا نام میرے کو پسند آیا تھا کمین چالا کل ویڈیو میں بتاؤں گا تو وہ رکھ دیں گے تو بس دوستو آج کی ویڈیو میں ہی دیکھانا تھا کہ ہم نے جو اپنے پیئر بنا دیا ہیں تو یہ چیز تم لوگوں سے شیئر کرنی تھی تو کیسے لگا صحیح رکھے نا دوستو ابھی فیلال ہم نے یہ پیئر کر دیا ہیں اور سلطان کو وہاں شفٹ کر کے بیسٹ کر رہا ہی ہے کہ ان مانو میرے ساب سے بیسٹ ہے پر یار ابھی بھی سلطان سے مجھے خوف آتا ہے اس کو کھانا کھلاتے ہو کیونکہ میں اس کو کھول نہیں پاتا اور کھولتا ہوں تب بھی ہے میرے پیچھے لگ رہا ہے تو نیچے کا پنجر آئے تو ٹوٹنے کا ڈر نہیں ہے بس اس وجہ سے سیف ہے وہاں پہ تو دوستو آپ لوگ سوچ رہو گے کہ یار میں اندر ہی ڈال دوں گا کیونکہ یار مغرب ہو جائے گی آپ سے تھوڑی دیر میں دیکھو یار باقی پورے سیٹ اپ کو میں نے ڈال دیا ہے کھلاب لے کے فارق کر دیا ہے اور بھائی آج میں بہت تھک گیا یار اور بیماری کی ایسے نا تھوڑا سا میں زیادہ تھک رہا ہوں جلدی جلدی تو خیر سے بھائی تم جلدی جلدی کھالو اور بھائی یہ ہمارا ٹیم ہو رہا ہے اس کے آپ لوگو یاد ہوگا میں نے پڑھو رہے تھے تو اب میں اس کو واپسی کھولنا شروع کر رہا ہوں یار کھول دیتا ہوں پر اکیلے نہیں کھول باتا کیونکہ یار چیل اکیلہ دیکھ کے اس کو حملہ کرتی ہیں تو جب ہم سیٹ اپ بنائیں گے نا انشاءاللہ جلد تو ان سارو کے ساتھ میں اس کو چھوڑا کروں گا اپنے باگی پیجنز کے ساتھ بھی تاکہ یہ جو ہے نا تیرینی اور جو چیل بھی لونا وہ اس کو اکیلا دیکھ کے فائدہ نہ اٹھائے حملہ کر کے تو خیر سے دوستو یہ تھی یار ایچ کی ویڈیو امید کرتا ہوں اپنے کو پسند آئے ہوگی تو اگر پسند آئیت اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چینل گھر میں شاک کو لازمی ستکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ولوگ کے ساتھ ابھی کے لئے دیجئے گا مجھے اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا با بائی تم کیوں رک گئے مجھے ایسا لگا جیسے یہ بھی یہ دیکھیں رکے جا رہا اس کی نظر کبوت روب ہے یار یار اس کے میں بر چیک کر لوں کافی ٹائم ہو گیا کٹے وے دس پندرہ کہیں یہ پتا چلے